دس راجعوں یہ سبھی سیٹیں بی جے پی یا این ڈی اے کے پاس تھی جن میں سے اب صرف دو بچی ہیں یو پی کی کہرانہ سیٹ پر آر ایل ڈی کی تبصم بیگم نے لگ بگ جیت درج کر ہی لی ہے ان کا مارجن کافی زیادہ ہے انہوں نے بی جے پی کے پور وسان صد حکم سنگھ کی بیٹی مریگان کا سنگھ سے یہ بڑک بنائی رکھی ہے بندارہ گوندیا سیٹ پر ان سی پی کو جیت مل گئی ہے پالگھر سیٹ پر بی جے پی نے اپنا قبضہ برقرار رکھا ہے نگا لینڈ میں بھی انڈی پی پی امیدوار جیت کی طرف ہے انڈی پی پی کے ساتھ بی جے پی کا گڑ بننا ہے لوگ سبا کے ساتھ ساتھ بی جے پی اور انڈی اے کی انڈی اے کو ویدان سبا اکچنابوں میں بھی زور کا جھکا لگا ہے یو پی کی نورپور سیٹ پر سماجوادی پارٹی نے جیت حاصل کی بیہار کی جوکی ہارٹ سیٹ آر جیڈی نے جیت لی ہے جھارکن کی دو ویدان سبا سیٹوں پر جیم ایم کو جیت ملی ہے کیرل میں سی پی ایک اور پسچے منگال میں ٹی ایم سی نے ویدان سبا اکچناب جیتا ہے پنجاب میں کانگریس نے شاکوٹ سیٹ اکالی دل سے چھین لی ہے کرناٹک کی راج راجشوری سیٹ بھی کانگریس کے خاتے میں آ گئی ہے میگھالے کی امپاتی سیٹ جیت کر کانگریس اب سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے بی جے پی کو صرف اترہ کھن کی تھرالی سیٹ پر جیت ملی ہے بی جے پی کی اظہار کے بعد ویپکشی دل گد گد ہے یہ سماجک سدبھار کی جیت ہے سماجک نیائی کی جیت ہے چودری چرنسین جی کی وراثت کی جیت ہے سماجوادی نیتیوں کی جیت ہے دیش کو باٹنے والی راجشوری کرنے والوں کی یہ ہار ہے لتیش کمار جی کو سبق سکھانے کا کام کیا یہ جنتہ دل یونیٹڈ کا گھر رہا ہے اور ان کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا جنہ دیش کا افمان کرنے کے قارن اور یہ جو جیت ہے جنہ دیش کا افمان کیا گیا اس کا سبق نتیجی کو سکھانے کرنا ہے جو نفرت کا رت ایک چالو ہوا تھا اور جس چھیتر سے ایک دیش کے ارادنیتی بدلی تھی مجھے لگتا ہے وہ رت ہم نے روکنے کا کام کیا جو دیش کے اصل مددے ہیں وکاس کے مددے ہیں کسان کے مددے ہیں نوجوان کے مددے ہیں وہ باقی سب وشوں پر حابی رہے جنہ ہارا دنگا ہارا گنہ جیتا یہ ویجائی خاص کر کے ہمارے سب لوگوں کے ایک سیوک پانے کی وجہ سے ہوئی ہے اور سرکار کے خلاف میں وہ کندرہ اور راجعہ کی سرکار کے خلاف میں لوگوں کی اب نشتہ نہیں رہی ہے یہ اس کا ایک ثبوت ہے ویپکش کے نتاؤں کا دعوی ہوا ہوای نہیں کہا جا سکتا یوپی میں ایس پی بی ایس پی گڑبندن نے گورکپور اور پھولپور میں اپنا دمکھم دکھا دیا تھا کہرانہ اور نورپور اپچناب کی جیت نے اس بات پر مہرسی لگا دی ہے کہ گڑبندن کے آگے موڈی لہر اور یوگی کا ہندوٹو بے اثر ثابت ہو رہا ہے بی جے پی کے لئے چنٹا کی بات یہ ہے کہ اب سہیوگی دل بھی ہار کا ٹھیک رہا موڈی سرکار کے سر پر ہی پھوڑ رہے ہیں ہم پشڑے ہیں تو آپ کو اس بات کا بھی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ سارے دل ملے ہیں اس کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی بہت اچھی طریقے سے چنال لڑ رہی ہے اور لوگ سبت چنال میں جب لوگ دیش کے پردان منتی کی تنلہ کریں گے تو یہ بالکل پلٹ جائے گا یہ بس ہے اور یہ اپشنال ہیں اپشنال میں تمام طریقے کا وپکشنے سٹڑنٹ رچے تھے گے بھاجپائی دلوں کی نیرنتر بڑھتی ہوئی نکٹتا اور انڈی کا پون طور پر سنگٹھت نہ ہونا پیٹرول کی ڈیجل کی بڑی ہوئی قیمتیں یہ مکہ کارن ہے کہ ہم لوگ کو جھٹکا لگا ہے لیکن اس وقت ہم آپ کو بڑی خبر دکھا رہے ہیں چنول ڈیجل کی بڑی خبر دکھت کانس who ڈیجل کی بڑی خبر دکھت جن ندی ڈیجل کی بڑی خبر دکھت موسیقی 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 کی ہار ہوئی ہے دوہزار چودہ میں جو سرکار آئی تھی سارے پکشوں کو ساتھ لے کر دوہزار چودہ میں جس ڈلنے سارے پکشوں کو مطر دلوں کو ایک دم در کنار کر دیا آج جو نتیجے آئے ہیں یہ چار برس پہلے کے نتیجوں سے دیگر دکھائی دے رہے ہیں پالگھر کے چناؤں کو لے کر جو گڑھ بڑھیاں ہونے کی آشنکہ ہم نے کچھ دنوں پہلے جتائی ہم نے ساروجینک طور پر بھی اس بات کو اعلان کیا تھا اور جاہل سبھا میں اس بات کو رکھتا ڈیجے پی سے ناراض ہو کر بھنکہ پریوار کے لوگ ہمارے پاس آئے لے ڈیجے پی کو نکا رہا ہے ہم بھلے ہی ہار گئے ہوں لیکن پالگھر کو لے کر شیف سینہ کی کارکرتاؤں نے جو محنت کا جو نتیجہ سامنے لائے ہیں اس میں ہم اپنے کارکرتاؤں کا عبینندن کرتے ہیں شیف سینہ پرمک ادھر تھاکرے کو آپ سن رہے ہیں اور وہ اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے کہ کس طریقے سے پالگھر میں بھی بی جے پی نے بھلے جیت درج کی ہو لیکن شیف سینہ کے کارکرتاؤں کو وہ باتائی دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ بی جے پی کو زیادہ تر ووٹرز نے ریجیکٹ کیا ہے بھلے جیت بی جے پی کو ملی ہو لیکن یہ جیت اس کی جیت نہیں مانی جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شیف سینہ بی جے پی سے گڑوندن کا حصہ نہیں رہنے کا فیصلہ لینے جاری ہے اس پر ہماری نظر رہے گی ہم اس پر اس کانفرنس پر نظر رکھ رہے ہیں پر آج کے جو اکچناف کے نتیجے آئیں اس کا بھی وشلیشن کریں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں پریم شکلہ بی جے پی کے نیتہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں چران سنگھ ساپرا ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے پربکتہ منوج یادہ سواجبادی پارٹی کے نیتہ ہمارے ساتھ ہیں سید افضل عباس جے ڈیو کی نیتہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں اور انکی سنگھ سینئر جنرلسٹ ہمارے ساتھ ہیں اور پرکاش پانڈے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے پریم شکلہ جی ان نتیجوں کو کہاں آقلن تو آپ کریں کہاں کیا گلتی ہوئی بی جے پی سے یا انہار کی وجہ کیا ہے لیکن چونکہ آپ مہارا شکری راجنیتی کو قریب سے دیکھتے ہیں کیا یہ جو اٹکلے لگ رہی ہے کہ شیف سینہ بی جے پی سے الگ ہو رہی ہے یہ صحیح ہے اور پہلے رہ بھی چکے ہیں شہو سینہ میں یہ ہمارے سہیوگی پرکاشی نے کریکٹ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں شہو سینہ میں رہ بھی چکے ہیں میں شہو سینہ کے سماچار پتر کا سمتادک رہا ہوں ایک ایک آپ نے جو پرشن کیا دیکھیں شیف سینہ دو دو آزار چودہ کے ویدان سبح چناؤں سے بھارتی جنتہ پارٹی سے الگڑ کر چناؤں لڑتی رہی ہے ممبی مہنگر پارکا کی چناؤں بھی بھارتی جنتہ پارٹی سے الگڑ حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ویوی دوب چناؤں میں شیف سینہ کا سمرتن بھارگر میں جس طرح سے شیف سینہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی کو اپنی طرف لیا اور بعد میں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف چناؤں لڑا اسے ایک بات تو صد ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہیت شیف سینہ نہیں چاہتی ہے اس میں کسی پرکار کا سندے نہیں ہے شیف صرف اتنا ہے کہ کیا وہ سرکار کا حصہ رہیں گے کی نہیں رہیں گے ہاں تو آپ بتا دیجے آپ تک تو خبر آئی گئی ہوگی اب تک کہ انہوں نے کیا فیصلہ لیا ہے ادھر ٹاکرے ادھر بتائیں اسے پہلے آپ بتا دیجے ہم ریکنگ پہلے چلا دیں گے نہیں یہ یہ نیرنے شیف صرف پرکش پروک آدھر نے ادھر جی کو لینا ہے نہیں ہم چاہیں گے کہ یہ نیرنے بھی شیف صرف پرکش پروک آدھر نے ادھر جی لے کہ گڑ بندھوں توڑنے کا نیرنے بھی چناؤں میں انہوں نہیں لیا ممی مانگر پالکہ میں نے انہوں نہیں لیا اور پالگھر میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی کے خلاف پرتیاشی اتامنے کا نیرنے انہوں کا ہے تو سارے نیرنے انہوں کو لینے کا جو ہے پورا آریکار اور ہم کیوں کیسا یوگی دنوں کا مجھ سے سمبان کرتے ہیں تو یہ سمبان بھی ہم لوگ انہوں کو دینا چاہیں گے ٹھیک ہے تو اتنا بتا دیجے آپ اس بات کا جواب سوچ کر آئے ہیں کہ گڑ بندھن ٹوٹا تو کیوں ٹوٹا دیکھیں جو شیوسے نا بارم بار اپنی شکت سے ادھیک جو ہے سرم کو پیش کرتی ہے وہی جو ہے گھر بندھن ٹوٹنے کا پرنام ہے آپ کو دھیان ہوگا چلیے اس کا مطلب ٹوٹنے جا رہے ہیں آپ بھی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں آپ بھی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اس کا مطلب ٹوٹنے کی کگار پر ہے اور ٹوٹنے کا فیصلہ شاید تھوڑی دیر میں سنائی دے دے گا اب مجھے اکچنا کے نتیجے سمجھا دیجے کہ یہ جو نتیجے آئے یہ کیوں اس طریقے کے نتیجے آئے ہیں جی تکرین ایکی کرت وپکش جو ہے بھارتی جنتہ پارٹے کی گھیرا بندی کا پریاست کر رہا ہے اور کچھ حد تک وہ جو ہے اپنہوں میں سفل بھی ہوا ہے اب ہم کو یہ چنتن کرنے کی آوشکتہ ہے کہ وہ ایکی کرت وپکش سے جو ہے کیسے جیت حاصل کرے گے ناکہ لینڈ میں ہم کو جیت حاصل ہو کیوں کہ ہم وہ پر گھر بندھن بڑھیاں کرنے میں سفل رہے ہیں پال گھر میں ہم بھی اس ایکی کرت گربندن کو پراجد کرنے میں سفل رہے کانگریس انسی پی کا پرتیاسی وہاں پاچھویں اسطان پر آیا ہے شیو سینہ قوم نے وہاں پراجد کیا ہے بندارہ گندی ہمیں بہت قریب تک لڑے ہیں کہرانہ میں بھی ہماری ان سے خوب کارٹوں کی تک کر ہوئی ہے یہ ایک اکرت ویپکش اور وہاں کی کیمسٹری اس کے قرآن ہم بہت چناؤں ہارے ہیں لیکن ہمارے میں چنتن کا بھی شہ ہے کہ ایک اکرت ویپکش کو اس کے ہام سے جیت کیسے حاصل ہوئی ہے اگر آپ کے پاس اگر سیر اگر اس ویپکش کی اکتہ کا توڑ آپ نکال پا رہے ہوتے تو پھولپور اور گورکپور سے کہرانہ کے بیچ میں آپ نے کچھ نہ کچھ کر لیا ہوتا ہے اس کا مطلب ابھی آپ لوگ clueless ہیں کہ اس اس طریقے سے اگر ویپکشی اکتہ بن جائے تو اس سے کیسے نپٹنا ہے یہ نشیر دیں گے ہمارے پاس فارمولا تو تم کہرانہ میں جیتتے ہیں ہم اس پر لیکن کام کریں گے چنتن کریں گے اپنے کارکرتاؤں کو سکری کریں گے اپنی نیتیوں اور کارکرتاؤں سے مد داتاؤں کو اور بہتر ڈھنگ سے پہنچانے کا پریاس کریں گے اور جناب اس حاصل کریں گے یہ اچھی بات ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ فارمولا ہوتا تو ہم جیت گئے ہوتے ہیں یعنی ابھی فارمولا نہیں ہے اس وپکشی ایک تا کا منو جی آدف جی یہ یہ سپا بسپا کا جو گھڑ بندن یا ایک طریقے سے وپکش کا جو گھڑ بندن ہے آپ مانتے ہیں اسی کی وجہ سے اتر سے لے کر دکشن تک اور پسچن سے لے کر اتر پورو تک بی جے پی لگ بگ سب جگہ جو ہے خراب تردرشن کر رہی ہے اپ چنابوں میں پرشاند جی سب سے بڑی بیٹھان سوسان جی یہ کہ جو میں جواب دینا چاہتا تھا وہی آپ کا سوال آ گیا میں آپ کو دہنے واد دوں گا یہ ایک ایسی استدبنی اتر پردیس پہ لوہیا کے لوگوں نے اور امبیٹکر کے لوگوں نے جس طرح کا ایک کولیوبیشن کیا ہے اتر پردیس پہ جس کا میسج لگ بگ لگ بگ پورے بھارت میں چلا گیا اور آج پورا چلے کے پسچن تک اتر چلے کے دچھر تک جس طرح سے بی جے پی چاروں کھانے چٹ ہوئی ہے یہ چناؤ جرور دس اور چار سیٹوں کا تھا لیکن یہ کہیں نہ کہیں پورے دیس کا چناؤ تھا اور آج ہار اس بات کی ہوئی ہے جو اہنکاری لوگ تھے جو بھہشتہ چاری اور ڈکیت اور لٹیرے لوگ تھے اور جو ایروگنسی کے ساتھ بھارتی راجنیت کرنے کی کوچس کر رہے تھے سمیدھان کو لوگتندر کو نہ ماننے کی جس طرح سے انہوں نے جد کر رکھی تھی تو جہاں جہاں سر جہاں جہاں کانگریس پارٹی ہاری ہے موری کی رکھتہ لٹیرے لوگتندر کے پہلے کرپا کر کے بلائم سنگھ اور اکھلیس جی کا اتیاز میں کہہ رہا ہوں سر منوز جی مجھے بتائیے جہاں جہاں کانگریس ہاری ہے آپ نے کہا ان کی ہار ہوئی ہے جو ڈکیت تھے لٹے رہے تھے تو اس میں کانگریس بھی ہاری ہے بہت جگہ پر تو ان کے لیے بھی یہی شبد استعمال کر رہے ہیں آپ یا صرف بی جے پی کے لیے ہے دیکھیں بلکل بلکل دیکھیں دیکھیں مہتپور یہ نہیں ہے سوسان جی مہتپور یہ ہے کہ کون ہرا سکتا ہے بی جے پی کو اور وہ فارمولہ پورے دیس میں لاغو ہوا اور آپ مولائن سنگھ کا اکھلیس جیادو کا نام بی جے پی والے لیں گے تو اس وقت وادی وقت کا نام لینے میں کیوں بولتے ہیں جس کا نام موڈی ہے موڈی نام ہے یہ میں بڑا کسیوزوں موڈی نام ہے یہ تو تاکود نہیں موڈی نام یادو جی رکھو میرا نام ملوزبت رکھو میرا نام یادو جی اچھا میں دوسرے مہمانوں پر جاؤں سر سر اکتیوازی کہنا اچھا میں دوسرے مہمانوں پر جاؤں سر اکتیوازی کہنا سر اکتیو سی بی آئیوں کو دیں سی بی آئی کو دیں کیسے گورتاتے تھے موڈی جی موڈی جی میں دوسرے مہمانوں پر جاؤں اس سے پہلے چھوٹا سا جواب اور دے دیجئے ایسا ہے ای بی ایم پر آپ لوگوں کا بھروسہ لوٹ آیا ہے یا نہیں موڈی جی بہت اچھے نیتا ہے بی جی پی کے پروکتہ کو میں جواب دے دوں سماج والی ڈھرتے نہیں کہ آپ آپ اس طرح سکتوں کا پریوںک کر رہے ہیں ہم موتو تکیت سکتوں کا پریوںک کر رہے ہیں اس طرح تھوڑا سا رکھ گئی تھوڑا سا رکھ گئی تھوڑا سا رکھ گئی ملائم سنگھ آبو جی اس کی وجہ نریندر موڈی کو مانے نیتیش کمار کو مانے کس کو مانے دیکھئے جہاں جوکی ہاتھ کے ہارنے کا سوال جیڈیو کا ہے لیڈر بہت بہت لبے عرصے سے اس پر جیڈیو کا پچھوست تھا لیکن اس وہاں کے پاسمانکر پہ جانا پڑے گا کہ وہ سیٹ وہ چھتر جو ہے تسلیم الدین کا تھا تسلیم الدین صاحب کو سیمانچل کا گانہی کہا تھا ان کے اچھی پکڑ تھی ان کے بیٹا لڑتے آتے ہیں جنتہ ترینیو نیتیڈ کے سیمبر پر لڑے اور اس کے باہر سے چھوڑ گئے اور آر جیڈی سے پارلیمنٹ میں چنہ آمل لڑے یہ ہمارے پارٹی کے سنیرل لیڈر اور پارٹی کے پروکٹر نے بھی ایک کہیں اشارہ کر دیا تو نہارا کے نیتیش کمار جینیو پروانچل کے لیے سیمانچل کے لیے خاصی سے مانیٹیز بہت شتوں کے لیے جتنی کام کی گوشتہ کی کام کیا ہے اس ارپاد پر دیکھا جائے تو مسلمان نے ہم کو اتنا ووٹ نہیں دیا اب اس کا کارن جیڈیو کو نہ لیا جائے اس کا کارن کچھ نیشٹر پائمانے پر بھی دیکھا جائے کہ کچھ مہنگائی کے لیے سوچ سے آج جس کا اشارہ کیسی تیاکی صاحب نے جو پارٹی کے جلس سگرٹی بھی اپرکٹر کہا کہ پیٹرول کی مہنگائی پیٹرول اتنا پیٹرول ڈیزر کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں اس کا بھی ایک اثر پڑھا ہے کہ ہم لوگ وہاں جیتیں گے جس طرح سے ہمارے پارٹی کے راستی ہے دھرچہ اور مکمانتی جی نے کام خاصر کی سیمانچل میں کیا اس کا پھارہ میں اس پہ آپ کا جواب چاہوں گا لیکن ابھی نہیں ابھی میں باقی دوسرے مہمانوں پر کی بھی پتکریہ لینا چاہتا ہوں چرن سنگھ ساپرا صاحب آپ کے حساب سے یہ نتیجے کیا بتا رہے ہیں نتیجے جو ہے یہ چار پانچ سنکیت دے رہے ہیں پہلا تو یہ بائی پول سنکیت دے رہا ہے کہ بھارت ورش کی جنتہ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بائی بائی کرنے کے لئے تیار ہے دوسرا ایک ایسا میسیج دے رہا ہے کہ بپکشی پارٹیاں جو ہے وہ ایک ایسا پرسپشن بنانے میں کامجاب ہوئی ہے کہ ہم مل کر کے ڈی اے کے شاہ اور تانہ شاہ کو ہم ہرا سکتے ہیں یہ دوسرا ایک پرسپشن کریٹ ہوا ہے تیسرا ایک بہت بڑا میسیج یو پی کی جنتہ نے دیا ہے کہ ہم کو کیول یوگی نہیں ہم کو ایک اپیوگی مکھے منتری وہاں پر چاہیے لگاتار تین مہینے میں تین لوگ سوا کے چناؤں وہ ہارے ہیں اور کہرانہ میں جہاں پر سکتہ بھر دنبل سبھی کچھ اٹھو گوا وہاں بھی وہ ہار جاتے ہیں اور چوتھا سنیے میں کسی کے بیچ میں نہیں بول رہا تھا مجھے بولنے دیجئے مجھے بولنے دیجئے دیکھیں چوتھا سنکیت بیہار کی جنتہ نے دیا ہے نتش کمار جی کو کہ آپ کو دوزار پندرہ میں ووڈ دیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف آپ جا کے موڈی جی کی گوڈ میں بیٹھ گئے تو اس لیے یہ جنتہ نے سنکیت دیا ہے کہ نتش کمار جی نے غلط مرنے لیے ہے اور آپ کو اس میں سے سدھرنا پڑے گا اور شاید اسی لیے نتش کمار جی نوٹ بندی کے اوپر جو ان کا وقتب میں آیا سر کیا یہ سنکیت یہ نہیں ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ آج ایڈی جی ایم ایل سپا بسپا آر ایلی ایسیٹ جیزا آپ کی سب سے بڑی پارٹی میگالے میں ہو گئے لیکن کانگریس کہیں نہیں ہے پسچے منگال میں آپ کی پارٹی کے امیدوار کی زمانت ضبط ہو گئی آپ باقی جگہوں پر آپ بھی آ رہے ہیں آپ اور بھی آپ کہیں بھی بی جی پی کا پیسل کانگریس نہیں ہے آپ ایسے آپ ایسے کیسے کہہ سکتے دیکھیں آپ بی جی پی کے پروکتہ مت بنیے سنویں میری بات سوال پوچھ رہا ہوں آپ کی سوال پوچھ رہا ہوں بی جی پی کا پروکتہ کیسے ہوگا میگالے میں جیتی ہے سنویں نا نہیں نہیں تو میں بھائی میں بتا رہا ہوں نا کہ ہم بھی تو تین جگہ پر جیتے ہیں نا اور باقی جہاں ہمارا گھٹ بندن تھا تو وہ بھی دو جگہ پر جیتے ہیں آج ایڈی کے ساتھ میں ہمارا گھٹ بندن تھا تو ایسے گھٹ بندن میں تو اکتہ کی بات کر رہا ہوں نا آپ ہم کو ڈوائیڈ بات کر رہے ہیں بی جی پی بھی مان رہی ہے بی جی پی بھی مان رہی ہے کہ بی پکشی اکتہ کو توڑنے کا فورمولا نہیں ہے ابھی ان کے پاس اس لئے وہ ہار رہے ہیں میرا سوال آپ سے تھا یہ کہ اگر راحل گاندی پرائیم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کی پارٹی کو بی جی پی کے جگہ لینی ہوگی سب سے بڑے پارٹی کے طور پر کیونکہ آپ راجعہ پارٹی ہیں لیکن تمام ایک چناو یا دوسرے چناو کو دیکھ کر لگ نہیں رہا کہ آپ اس جگہ پر ہیں جو چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ جو ہیں جی دلاری ہیں آپ وہاں پر نہیں دکھ رہے یہ میرا سوال ہے میں نے یہ یہ آپ آپ کے وال یہ دو تین نتیجوں سے نہیں جا سکتے ابھی راجستان کا چناو باقی ہے وہاں پر ہماری سیدھی لڑائی ہے مدیپردیش ہے چھتیس گڑھ ہے پھر اسی طرح سے مہاراست کے اندر ہماری سیٹیں امپروو ہوں گی تو ایسے کئی سارے راجعہ ہیں کرناٹکہ ہے پنجاب ہے وہاں امپروو ہوں گی تب ہم دیکھیں گے آپ کے حساب سے یہ پورا جو انالیسز تمام نتاؤں کو آپ نے سن لیا اب دو پترکاروں پر آئیں آپ پہلے بتا دیجے کہ یہ جو نتیجے آئے یہ کیا بیان کر رہے ہیں اور 2019 میں بی جے پی کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کیا ان نتیجوں سے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو بہت اچھا ہے بڑا جینٹل اس کے ایکسپٹنس سے بی جے پی پروکتہ نے ایکسپٹ کیا ہے کہ نئی صاحب کچھ ہماری گلتیاں رہی ہیں ہم اس کو انالائز کریں گے اور گلتیاں ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے تو انہوں نے اس کو نئی کہا کہ نہیں موڈی کا بلکل وہ ہے اور موڈی جی تو یہ سب نہ کہہ کے میں نے بڑا لوجیکلی ایکسپٹ کیا یہ بی جے پی کے اسپوکس پرسن کے لیے بہت بہت دھنیواد اور جہاں سابرا صاحب یہ کہہ رہے ہیں سابرا صاحب ایک چیز آپ گوھر کیجئے یہ ہمیشہ ہوتا ہے اتحاس آپ دیکھ لیجئے کانگریس کے ساتھ اگر کوئی الائنس ہوتا ہے تب ہی وہ ویپرچی الائنس سروائب کرے گا آپ یہ دن 1967 میں دیکھ لیں نون کانگریس فارمیشن بنا اس وی ڈی گورنمنٹ کے روپ میں دس راجیوں میں رہا تین مہیندے نہیں چل پایا ہریانہ نے ایک ایمیلے تین دن میں پانچ بار پارٹی چینج کیا تو یہ چل نہیں پاتا ہے تو ظاہر ہے کہ کانگریس کو ایک سولر سسٹم میں کانگریس رہے گی اس کے اردگیر اگر اپوزیشن رہے گا چھوٹی پارٹیاں رہے گی تب ہی یہ سروائب کر پائے گا کوئیلیشن اس کے علاوہ نہیں کر پائے گا یہاں پہ جو سچویشنل چینج ہوا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ بیجے پی ہے جو بائیس راجیوں میں ہے یہ وہ بیجے پی ہے جو آج سکسٹی نائن پرسنٹ پاپولیشن پر رول کر رہی ہے یہ وہ بیجے پی ہے جو سیونٹی ایٹ پرسنٹ جیگرافی کل ایڈیا میں رول کر رہی ہے تو لگاتار جیتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم رائٹ آف کر دیں بیجے پی کو ہاں جو اپچنا ہوئے ہیں اس میں آپ بائیس ویسے سترہ جگہ بیجے پی ہاری ہے اور آج یہ بہومت اپنا کھو چکی ہے اس میں یہ بھی ہے نا سر کہ پھولپور اور گورکپور کا اپچنا ہوئے ہارنے کے بعد بس میں اسی پہ آ رہا تھا اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم رینالائز کرتے ہیں تو جنپ کر جاتے ہیں کونکلوزن پر کیونکہ اپچنا ہوئے ہیں بیجے پی تو آپ تو گئی بیجے پی دوہزار انیس پہ ختم ہو جائے گی دوہزار انیس پہ موڈی کو چننا ہے اور اس کے خلاف دیکھنا ہے کہ کون ہے اور یہاں پہ جو ہو رہا ہے اس میں وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے آ رہا ہوں سر آ رہا ہوں پرکاش ہمارے ساتھ ہیں پرکاش آپ کے حساب سے ذرا انیلیسز کیجئے ان نتیجوں کا اور دوسرا کیا شیو سینا گڑ بندن سے الگ ہوگی یا ہر بار کی طرح یہ گیدر بھبکی چلتی رہے گی شوشان میں شیو سینا کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ وہ گیدر بھبکی کہہ لیں یا جو کچھ بھی دونوں کی مجبوری ہے کہ وہ ساتھ جڑے رہے گے شیو سینا جو ہے جب اس نے اناؤنس کیا کہ دوہزار انیس میں لوگ سبھا میں اب وہ بی جے پی کا پارٹ نہیں رہے گی اور دوہزار بیس میں ویدھان سبھا چناؤں میں ساتھ نہیں رہے گی تب ہی سے وہ وارٹر ٹیسٹنگ کر رہی تھی اور پال گھر جہاں پہ بی جے پی کی سیٹ تھی بی جے پی وہاں چناؤں لڑ رہی تھی تو وہاں پہ چناؤں بقاعدہ لڑا اور جو سانسط جن کے مرتب ہوئی تھی ان کے بیٹے کو جو ہے چناؤں لڑا کے سمپتی تو وہاں پہ شیو سینا وارٹر ٹیسٹ یہ کر رہی تھی کہ کتنے ووٹ پا سکتے ہیں اور نسندے وہاں کافی زوش و آجمائش ہوئی اور سیکنڈ نمبر پہ آگئے تو کہیں نہ کہیں پارٹی کا جو ہے ایک منصوبہ جو تھا اور کانفیڈنس ایک بڑا ہوا ہے لیکن آج بھی بریفنگ میں کبھی یہ نہیں کہا انہوں نے لگاتار وہ حملے کرتے رہے کہ یہ مشین خراب ہو گئی یہ ہوا وہ ہوا سرکار نے اس کو سیوگیوں کی ضرورت نہیں لیکن وہ لگاتار اگر مہاراست کے ارطالیس لوگ سبہ سیٹے ہیں بی جے پی اور شیف سینا اگر دوہزار انیس میں الگ لڑتے ہیں تو کیا بی جے پی کو نقصان ہوگا کیونکہ شیف سینا کو جو پہلے سے تھا کہ اس کا مہاراست میں ممبئی تھانے کچھ ایک علاقوں میں ان کا جو برچس تھا وہ چاہتے ہیں کہ وہ برقرار رہے اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ بی جے پی جو بڑے بھائی کی بھومکہ میں اگنم سے آگیا ہے وہ اس کو نکارتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس ہر پی فکشیو سینا کی بات کریں پرکاش آپ کو ہی سمباب نہ دیکھتے ہیں کہ شیف سینا ان سی پی اور کانگریس بی جے پی کے خلاف دوزار انیس میں لڑ لیں ایسا مشکل لگتا ہے کیونکہ شیف سینا کے ساتھ کہیں نہ کہیں مراتھی اسمیتہ کے علاوہ ایک ہندوط والی فیلنگ ہے جو ان سی پی کانگریس کبھی ساتھ میں نہیں جائے گے حالانکہ شرط پوار جیسے چڑھاک کے وہاں پر موجود ہیں جو اگر آپ کو یاد ہوا کہ جیسی ویدان سوا چناؤں میں جو ہے شیف سینا اور بی جے پی الگ تھے تو سب سے پہلے شرط پوار نے اس بات کی گوشت رہا کی کہ ہم بی جے پی کو سمرتن دیتے ہیں لیکن اب اس سکتیاں کافی حد تک الگ دیتے ہیں بی جے پی کو جیتنے سے روکنے کے لیے کچھ بھی ہو رہا ہے تو کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہو جائے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ سپا بسپا بھی ساتھ آئیں گے لیکن یہ بھی ہو رہا ہے منوز جی مجھے یہ بتائیے دو چیزوں کا جواب دیجے گا وقت کم ہے اس لئے سپیسیفک جواب دیجے گا ایک تو کیا EVM میں آپ لوگوں کا بھروسہ پھر سے لوٹ آیا ہے اور دوسرا کی کیا سپا بسپا اور RLD سے ہی کام چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو کانگریس کی ضرورت ہے کیا دیکھیں سوسان جی ایک مہتپور بات یہ ہے کہ EVM پہ سوال ہم آج بھی اٹھا رہا ہیں اور کل بھی اٹھائیں گے کارن یہ ہے کہ اگر EVM صحیح ہوتی VVPAT صحیح سے کام کرتا تو جو رمجان کی وجہ سے ہمارا بہت سارا اوٹر ایسے ہی لوٹ گیا نورپر بیدھان سبا سے وہاں ہمارا جیت کا مارزن کم ہو گیا اگر وہ قائدے سے چنا ہو جاتا ہمارے وہ اتنے گھنٹے خراب نہ ہوتے تو ہمارا جیت کا مارزن کئی ہزاروں میں جاتا ایک بات دوسری مہاتپور بات میں اینکے سنگھ جی کی بات کا جواد دو جس میں دوسرے پرشن کا اتر ہو جائے گا دیکھئے کبھی کانگریس ایک بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی اس دیس میں اور گڑ بندن کو وہ اپنے حساب سے سمرتھن دیکھے چھوٹی پارٹیوں کو سرکارے بنواتی تھی اور بگاوتی تھی لیکن آپ جب سے بی جے پی کا جنم ہوا ہے بی جے پی راشت پارٹی بن کے اوبری ہے تب سے کانگریس کے پاس بڑی مجبوری بھی ہے اور یدی اب کانگریس دوسری نکار آتما کو اپنے پرانے پیٹن کی راج نیت کرے گی تو کہیں نے کہیں بی جے پی کو مجبور کرنے کا کام کرے گی اس لیے اس پرپیش میں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ گڑ بندن کی جو سیٹے ہوں گی وہ سب سے مہاتپور ہوں گی اور وہ اس دیس کو ایک سرکار کے روپ میں دے سکتی ہیں کرناٹک اس کا ایک بڑا ایگزامپل ہے کہ اس کی جیدہ سیٹ ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ مکمنتری کے روپ میں انہوں نے جی ڈی ایس کے مکمنتری کو اتارا اور ان کو باہما سامیت کر آیا اب دیکھنا ہوگا کہ دوہزار انیس کے لیے یہ سمی کرن بنے گا کیسے کیا کانگریس پارٹی تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے جو چھیتری عدال ہیں ان کو پرمکتہ سے آگے آنے کا موقع دے گی تاکہ بی جے پی کو روکا جا سکے یہ تمام سمی کرنوں کی بات ہے لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ اپ چناف کے نتیجوں میں کئی بار بی جے پی آ رہی ہے لیکن اس کے بعد کئی جو ویدان سبہ چناف ہوئے اس نے جیت درج کیے اس لیے کہہ نہیں سکتے ہیں آپ کی پوری طریقے سے بی جے پی کو خارج کیا جائے گا ان اپ چناف کے نتیجوں سے آپ سب ہی مہمانوں کا بہت شکریہ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے مہا بیس میں آج کے لیے نمسکر